اسلام علیکم وعد آپ جتناب ٹائنز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا مزبا نئی ملک وانی اس وقت ادم موجود ہیں پیسیل مرمد کے درنگا میں اور یہ درنگا وہی جگہ ہے جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے میں یوں کہوں کہ خندر ہوا کرتے تھے اور آج اس خندر کو گرونڈ میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر ڈی پی اے پی کے چیئرمین غلام نبی آزاد صاحب نے بھی اس جگہ کا دورہ کیا یہاں میں یوں کہوں کہ تحصیل مرمد کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران انہوں نے کیا کیا باتیں کی وہ پچھلی ویڈیو میں آپ ساری باتیں دیکھ چکے ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی پی اے پی کے کارکن ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر کار جو یہاں پہ دورہ ہوا اس دورے کی گرز و غائد کیا رہی ساری بات ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سواگت ہے آپ کا جسناب ٹائمز میں آپ کا نام اور ہم جاننا چاہیں گے آپ کی ڈیزیلیشن کیا ہے کہاں کہنے والے ہیں آپ میں سریش کمار یوگی ایک بلاک لیول بلاک لیول پہ میں بھی ٹیم کے ساتھ ایزے صدر ہوں میں پہلے سے ہی شروعات سے ہی میں آزاد صاحب کے ساتھ رہا ہوں یعنی پہلے کانگریس میں تھے آپ جی جی میں سب سے پہلے کانگریس میں تھا تو کانگریس جب سے چل رہی تھی آزاد صاحب مجید مانی صاحب تب سے ہی ہم آزاد اور مجید صاحب کے ساتھ ہی آج تک رہے چلتے آئے یعنی آج تک آپ پارٹی کے ساتھ نہیں تھے بلکہ آزاد صاحب کی شخصیت کے ساتھ تھے آزاد صاحب کی آزاد صاحب کی شخصیت کو جانتے ہیں آزاد کی پارٹی کیوں نہیں کیونکہ جب انہوں نے کانگرز چھوڑی کسی وجہ سے وہ ہم نہیں کہیں گے کسی بارے انہوں نے جب کانگرز چھوڑی کانگرز چھوڑنے کے بعد جس وقت یہ پیٹی ڈی پی ای پی انہوں نے اپنی پارٹی تو ہم نے اس وقت اپنا آزاد صاحب کو بولا تھا جا آپ ایک اپنی پرسنل ہی پارٹی سے ایک پپ بنا لو اور ہم اس کے بعد ہم جتنے بھی بلاک لیو لے جو جتنے بھی ہمورکرز تھے بلاک لیو بلکہ ہم نے سب نے آزاز صاحب کو ڈوڑا جا کے جائن کر لیا آج کل دورہ یہاں پہ رہا اس میں آزاز صاحب نے بڑی ساری باتیں کی بڑے سارے وعدے کیے لیکن اکثر بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی پارٹی اقدار میں آنے والی ہوتی ہے الیکشن جب نزدیک آتے ہر پارٹی اپنا اپنا وعدہ کرتی ہے ہم کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں کہ فلاں پارٹی آئی اس نے یہ لیکن اکثر بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ وعدے کیے جاتے ہیں آپ اس وقت ڈی پی اے پی کا کارکون بھی ہیں اس میں موجود ہیں ڈی پی اے پی کے سب کام کر رہے ہیں آپ بتائی جو وعدے یہاں پر کیے گئے ہیں سرکوں کے حوالے سے جو بھی یہاں پر معاملات ہوئے ہیں یا میں یوں کہوں کہ جب وہاں سے ہم نے جو دیکھا تھا آتے وقت لوگوں نے کچھ شکایتیں کی اگر ڈی پی اے پی اقتدار میں آ جاتی ہے تو کیا اس حوال سے کہتے ہیں دیکھو ہم اشواس سے ہم اپنے فقر سے کہیں گے کہ ہمارے ڈی پی اے پی سرکار اور ہمارے آنے والے چیف منسٹر گولام نبی عزاز صاحب ہیں اور یہاں تک کہ ہم آج سے نہیں ہمیں ان سے پہلے سے فقر رکھتے ہیں ان پر کہ جب وہ چیف منسٹر آئیں گے ہمارے علاقے کا جو نقشہ ہے وہ بدل سکتے ہیں اور باقی جتنی بھی امنی کہیں گے باقی جو بھی یہ سرکاریں آ رہی جھوٹے وعدے کرتی ہے لیکن گولام نبی عزاز صاحب ہندوستان کے اندر نہ کبھی جھوٹ بولے گا باقی لوگوں کی طرح اور نہ جھوٹ آئے تک بولا ہے اس لئے ہم ان کی شخصیت کو جانتے ہیں ہم اشواس کرتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کانگریس کے ساتھ جواب تھے آپ نے آزاز صاحب کو نہیں چھوڑا ان کی جو شخصیت کے ساتھ آپ رہے کیا اندر لگ رہا ہے آپ کو کانگریس میں جواب تھے اور ڈی پی اے پی جواب آئے کیا اندر لگ رہا ہے آپ کو دیکھئے کانگریس کا نام جب چل رہا تھا علاقہ مرمت نہیں ہمارے چناب ویلی سے جب بھی نام کانگریس کا چلا وہ آزاز صاحب کہی ہے اور نام میں ڈیفرینٹ ہے کانگریس جب تھی یعنی یعنی کانگریس کی کہیں نہیں کہیں پہچان اگر آپ جو بتا رہے ہیں کہ کانگریس کی پہچان آزاز صاحب سے ہے آزاز صاحب ہی پہچان تھی اور آزاز صاحب جو ہی یہاں آئے اور اس پارٹی کے اندر وہی مورتیاں وہی لوگ مجھے آج بھی آزاز صاحب کے ساتھ شانہ مشانہ دکھ رہے ہیں اب مجھے بتائیے یہاں کی جو انتظامیہ کے اگر ہم آپ اس پر بات کریں گے تیسیل انتظامیاں ایس ویلس جسی انتظامیاں اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے اور جو گرونڈ یہاں پر بنا ہے یہ آپ کی پارٹی کی یا کسی پارٹی کی جانب سے بنایا گیا اس حوالے سے کیا کہنا کیونکہ لوگوں میں کچھ کنفیوجن اس حوالے سے دیکھیں سر لوگوں کو کنفیوجن تو ہوگی جب کوئی چیز اچانک من رہی ہے تو کنفیوجن تو ہوگی لیکن میں ڈی سی صاحب جو ابھی ٹرانسفر ہو گئے ہیں ڈی سی صاحب ڈوڈا کا شکریہ کرتا ہوں کی بہت کافی محنت انہوں نے بھی آزاز صاحب کی طرح یہاں ایک ایک جگہ بھی وزٹ کی ہے اور آن سپارٹ جو بھی ہیلپ کی ہے تو ہر جگہ کی نمبر دو میں اپنے علاقے کی بات کر لے کے چلوں کی تحصیل مرمد کی بات لے کے چلوں یہاں ہماری خوش قسمتی ہوئی ہے کہ ہمارے زہیر رانہ صاحب کہاں پونچ سے رہنے والے جبکہ یہاں لوکل آپ سے ضرور نے کام نہیں کیا پونچ سے رجوری سے اٹھ کے یہاں مرمد کے اندر ایک شوک رکھا بچوں کے لیے پلیگرون جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیمرمن دکھائے گا گھما کے یہ جو بھی کیا ہے یہ پرسنلی انہوں نے کومپنی کو کومپنی کی مدد سے کومپنی سے ملبہ اٹھوا کے یہاں ڈلوا کے اور زبردستی مشینے لوگ آ کے پلین کروایا ہے اپنی اپنی اس سے اور آپ نے دیکھا ہوگا آتی بار ایک چشوہ ہے گھوہ کے اندر بہت بڑا گاؤں میں گھوہ جہاں کی کافی بار پارٹیوں کے یا کوئی بھی چلتا رہا ہے کسی نے پہلی بار آپ نے وہ پانی دیکھا ہوگا وہ بھی انہوں نے ڈونیشن کر کے پرسنلی بھی پیسہ ڈالا اور ہم لوگوں سے بھی سب سے جوڑ کر کے انہوں نے اپنے لیبل میں ایک پانی بنایا ہے اور دوسرا یہ گرونڈ جو ہمارا یہ مرمت کا بنا رہے ہیں ابھی تو بہت بڑا بنا رہے ہیں اس کو یہ اسٹیڈیم کے روپ میں اس کو بنوارے ہیں تاکہ بچے یہاں کا کوئی بھی آپشن نہیں تھا بچوں کو میچ کھیلنے کا تو یہ ہمارے آنکوش چوکی افسر گھوہ اور تحصیل دار صاحب کا بہت اچھا رول رہا ہے کیونکہ وہ میچ میں کرکڑ میں خود بہت کافی چوک رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے اس گریب عوام کے بچوں کا ایک شوک پورا کرنے کے لیے کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہاں پہ جھماورہ دیکھا گیا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی پارٹی جو آپ کی اپنی خمینی کے ڈی پی اے پی کی بات کر رہا ہوں اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ لوگ لوگوں کا جو تعاون ہے کس قدر لگا آپ کو لوگوں کا بچوں سے لے کر بوڑوں تر اور عورتوں سے لے کر آل آور عوام تک اس وقت دلی محبت ہے ازاد صاحب سے بیرونی نہیں یہ لوگ آئے ہیں کیونکہ یہاں بیرونی اگر لوگ آتے وہ دیکھتے لوگ ہمیشہ جو بھی آیا ہے وہ دلی محبت کے اپنے اندر کی بڑھاس نکالنے کے لیے ازاد صاحب کے پاس آئے تھے اپنے دکھ سکھ دکھانے کے لیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے جو سرکار اقتدار میں سرکار ہے ان سے ابھی تک لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کا عزالہ نہیں ہوا اور ڈی پی اے پی جو ہے وہ عزالہ ان کا کرے گی کرے گی کرے گی اشواس سے ان لوگ کو اشواس سے یہ تب ہی آ چکے ہیں اتنے لوگ اگر کٹے ہوئے ہیں یہ اپنے یہ کوئی کسی پارٹی سے ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے یہ اگر بی جے پی کے ہوتے ہیں سامنے یہ دلی محبت رکھنے ازاد صاحب سے ازاد صاحب چاہے کوئی جو بات کریں گے اس کے موجودہ سرکار ہے موجودہ سرکار نے بھی تو بہت سارے کام کیا یہاں پہ جیسے نشا مکت بھارت کے اگر ہم بات کریں گے یہاں اس کے علاوہ کرپشن فری سٹیٹ کی جو باتیں یہاں چل رہی تھیں اس حوالے سے کافی ان لوگوں نے کام کیا ہے نشا مکت کی جب بات کرو گے نشا مکت نہیں نشا بڑھ گیا نشا کم نہیں ہوا ہمارا ینگ یو جس وقت اس کو ملازمت نوکری نہیں لی گی وہ انڈرپیش ہو کے انڈرپیش جب ہوا ہوگا اور یہ وائن شاہ پہیں کھولی تو کانگرس کے ہمارے جب ازاد صاحب تھے اس ٹائم تو نہیں کھولی آئی تو وائن شاہ میں کھول رہی جگہ جگہ وائن شاہ پہ آج کھولی ہے اگر آپ کی پارٹینی کے ڈی پی اپ اقدار میں آتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ یہاں سے اگر بات کریں گے ہم جمع کشمیر کی یہاں علاقہ مرمد کی بات کریں گے ہر جگہ کی تو کیا لگ رہا ہے فیلہ نشر کے حوال سے جہاں پہ شراب کی دکا نے کھولی گی اس حوال سے کیا کہنا کہ ہٹ جائیں گی ہو میں کسی بھی پارٹی کو اپنی طرح سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارے کیمپ لگتے ہیں نارے لگاتے ہیں انگنواری ورک نے بورٹ اٹھا کے چل رہی ہیں ویسے نشہ مکت نہیں ہوگا جب تک نہ کی نشہ کی مکت یہ یہ یہاں وائن شاہ پہ اٹھائی جائے یہ ہٹائی جائے یا نشے کو بند کیا جائے ان کے کہنے سے کامپنیاں تو چل رہی ہیں اوپر ایجنسیاں تو محال دے رہے ہیں آپ کتنا بھی بند کر رہا ہوگے میرے نارے دینے سے تھوڑی بند ہوگا نشہ میں اس چیز کو نہیں مانتا نشہ بڑھ رہا ہے کیا لگتا ہے کہ نشے کے حوالے سے نوجوان نہیں بڑھ کر رہا ہے جہاں پر نوجوانوں کو پڑھائی کی طرف رجوع ہونا چاہیے تھا کہیں لگتا ہے کہ نوجوان یہاں کا جو ہے وہ نشے کے طرح بڑھ رہا ہے نشہ زیادہ کر رہا ہے بات کریں گے ہم انتظامیاں پولیس انتظامیاں کے انگرہ بات کریں گے ایسے سپی ڈوٹ آف درکویم صاحب بھی اس پیشے اس پر کافی سکنجہ کسے ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا کہنے ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہاں پہ شراب کی دکانیں چل رہی ہیں دوسرے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی اے پی اقدار میں جب آئے گی تو چیزیں نہیں ہوں گی تیسرہ میرا آپ سے سوال یہ رہے گا کہ اگر یہ چیزیں آج نہیں ہوں اس وقت کیسے ہوں گی یہ دیکھیں جیسے آپ نے ایسے سپی صاحب بھی بات کی ایسے سپی صاحب پولیس ہیڈ کوارٹر سے جو بھی آگے کرائیم برانچے ہیں ہماری تو میں پھر بات لے کے چلوں گا چوکی افسر انکوش صاحب جو انکوش انکوش شرما جو انکوش شرما جو انچارج ہیں میں ان کی بات لے کے چلوں وہ اس چیز کے کافی حد تک انٹی ہیں اور انہوں نے کافی سکنجا کچھا ہوا ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں کافی ساری بٹی ہیں یا کوئی دیسی وہ نکالنے والا وہ انہوں نے بند کر رکھا ہے کہیں بھی نہیں نکلتا ہے وہ ہماری مدد بھی لہتے ہیں اور رہا جہاں وائن شاک کی بات وہاں بھی ان کا دوسرے تیسرے دن ناکا لگا ہوتا ہے ان کا وہ خود خود جا کے بات کرتے ہیں اور ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اگر جو ایک بوتل پینے والا آدمی ہے تو اگر چلو اس کی اس کو ایک کوارٹر ملتا ہے تو وہ اس سے زیادہ ریشو سے زیادہ جائے گا وہ پرچہ لگا دیتے ہیں وہ اندر چلی آپ آخری اب آپ کی کیا اپیل رہی گی عوام سے اور پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے کسی بھی آتما سے میں یہی میرا یہی پیغام ہے کہ نشا مکتی کے لیے جہاں تک ہے کہ نشا مکتی کے لیے اگر یہ وائن شاپ میں کنٹرول کی جائیں یا یہ جو ہماری سگرٹ تماکو نیولا جو ایک سائٹ سے سرکار ان کو دکھا رہی ہے کہ اس سے کینسو ہوتا ہے پھر وہ ان کو بنانے کیوں نہیں دے رہی ہے بنانے کیوں دے رہی ہے یہاں پر ایک لیڈر نے ایک دھمکی بڑا سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم ان کو اسٹیج سے بتانا چاہتے ہیں فانس ہی لگا دیں گے وغیرہ وغیرہ کی باتیں اس حوال سے کیا کہنا ہے آپ دیکھئے وہ ان تک ہے انہوں نے وہ کیا بات کی کیسے کی کسے لحاظی سے کی وہ ان تک بات ہے چلیے بہت بہت شکر ہے ابھی آپ نے دیکھا اور سنا انہوں نے کیا کہا کہ اگر ان کی پارٹی یعنی ڈی پی اے پی اگر اقدار میں آتی ہے تو یہ لوگوں کا آزالہ کسے اعتبار سے کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی اعتبار سے اگر غلام نبی آزاد کی پارٹی یعنی ڈی پی اے پی اگر اقدار میں آتی ہے جو وعدے آج یہاں سے کب لوگوں سے کیے گئے ہیں کیا ان وعدوں پر یہ لوگ کھڑا اُترتے ہیں یا نہیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازتہ